السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات میں ہوں نصیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے معلومات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں سردیوں کا موسم ہے بولی میں انرجی بھرپور ہوگی تب ہی آپ سردیوں کا فل طریقے سے مزہ لے پائیں گے ایک ایسا نسخہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں جو آپ کی انرجی کو بھرپور کرے گا ہم بستری میں خرچ ہونے والی انرجی کو جلد پورا کرے گا آپ اس کو سردی سردی لگتار استعمال کریں گے تو آپ کی بوڑی میں طاقت بھی رہے گی انرجی بھرپور رہے گی فلنگ بھی آپ کو اچھے سے آئے گی چھوہارہ یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پیلا والا ایک ہوتا کالا والا آپ کو لینے ہیں پیلے والے چھوہارے اسے جہاں اچھے سے صاف کر لیں اور صاف کرنے کے بعد میں آپ چھوہارے کو بیچ میں اسے بھاڑ کر کے اس کی گھٹلی نکال دیں اور تین چھوہارے آپ کو لینے ہیں تینوں کی گھٹلی نکال دیں اب ایک چھوہارے کے اندر آپ کو رکھنی ہے تین لونگ لونگ پہ پھول ہونا یہ ضروری ہے پھر آپ اس کو جو ہے دھاگے سے لپیٹ دیں اور تین چھوہاروں کو آپ یا چار چھوہارے کر لیں آدھا لیٹر دودھ میں آپ ڈال دیں ہلکی آگ پر پکائیں جب پکتے پکتے اتنا گاڑا ہو جائے کہ دودھ جہے وہ چھوہاروں پر چپٹنے لگے اس کو چھولے سے اتاریں ٹھنڈا ہونے کے بعد میں دھاگہ کھول دیں اور لونگ کو اسے نکال کر کے الگ کر دیں اب اگر آپ جو ہے سردیوں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو دو چیزیں اس میں اور بڑھائیں گے اب آپ لونگ نکال کر کے اس چھوہارے میں ایک بدام رکھیں گے اور ایک زافران کی ڈنڈی رکھیں گے اور آپ جو ہے اس کو کھا کر کے اوپر سے وہ دودھ پی لیں گے اگر آپ گرمیوں میں استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ چھوہارے میں زافران کی ڈنڈی نہ رکھیں کیول جو ہے بادام رکھیں سردیوں میں استعمال کر رہے ہیں تو زافران کی ایک ڈنڈی اور ایک بادام ایک چھوہارے میں جو بھی آپ کے تین یا چار چھوہارے ہیں ان سب کی لونگ نکال کر کہ آپ اس کے اندر یہ چیز رکھ لیں اسے آپ یا تو صبح ناشتے سے پہلے استعمال کریں یا شام کو سوتے ٹیم پر استعمال کریں روزانہ لگتار اور جس دن آپ کو بیوی سے ملاقات کرنی ہے تو ملاقات کرنے کے بعد اس چیز کو آپ استعمال کریں اس سے کیا ہے کہ انرجی جلد پوری ہوگی دوبارہ کے لیے تیاری بھی ہوگی اور کمزوری کا حساس آپ کو بلکل نہیں ہوگا اب جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کریموں کا اسپریے کا استعمال کر گئے انگریزی گولیاں کھا کے بلکل بیکار ہوتے ہیں وہ لوگ سوچے ہیں کہ ہم انہیں چھوٹے چھوٹے ٹوٹکو سے ٹھیک ہو جائیں تو ان کی سوچ غلط ہوتی ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پہلے اپنا علاج کرا کے ٹھیک ہو پھر اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے اسٹیمنے کو مصبوط کرنے کے لیے اور زیادہ پاورفل ہونے کے لیے پھر وہ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا کریں اب جو لوگ شوکین مزاج ہیں یہ عمر کے اعتوار سے تھوڑا کمزوری آگئی ہے یہ نئی نئی شادی ہوئے چاہتے انجوائے کریں یا سردی ہوگئے موسم میں چاہتے کہ ہماری بوڑی میں طاقت انرجی بھرپور رہے استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریمی اسپریے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نصے کمزور ہے منی پتلی ہڑھی لپن ہے دہاتی ہے تلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے یہ بچے دانی اترنے کا مرس ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں آپ کے اسپرم کم ہیں یہ بابسیر کا مرس ہے تو آپ اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسے جوڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا یا انڈیا کے باہر آپ کو پہنچا دی جائے گی یہ نمبر آپ میرا سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں بہرحالی جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے بتانا میرا کام کرنا آپ کی سمداری شفاہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے اس کو کوارے شادی شدہ عورت اور مرد شغر والے بینہ شغر والے سبھی استعمال کر سکتے ہیں وشغر والے دو چھوارے استعمال کریں السلام علیکم ورحمت اللہ